بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں نے ایر فرائر میں بن بنائی ہے تو میں بھی آپ کو یہ بتاتی ہوں تو یہ انگریڈینٹ ہیں یہ آپ اچھی طرح نوٹ کر لیں سب سے پہلے ہم انڈے کو ایک باؤن میں ڈالیں گے اس میں ہم نے تین چمچ چینی ڈال لیں تین ٹیبل سپون بھر کے چینی دو ٹیبل سپون ڈرائی ییسٹ ڈالے گا ایک کپ اس میں فریش ملک جائے گا ون کوارٹر کپ اس میں آئل جائے گا تین کپ اس میں ہم نے میدہ ڈالنا ہے اور اس کے بعد آدھی چمچ ہم نے اس میں نمک کی ڈالنی ہے اور اس کو ہم نے اچھی طرح مکس کر لینا ہے اس کو اچھ طرح مکس کریں گے تو یہ نا چپکنے والا اس طرح سی ڈو بنے گی چپکنے والی اب ہم نے اپنی سلیب ہے اس کو ہم آئلی کر لیں گے اچھی طرح آئل لگا کے اب یہ جو ان سے ہم نے ڈو بنائی ہے یہ ہم نکال کے اپنا ہاتھ بھی آئلی کر کے تو اس کو اچھی طرح گوندیں گے یعنی کہ ہم نے اس کو نیڈ کرنے ہے پانچ منٹ مسلسل پانچ منٹ نیڈ کرنے سے یا گوندنے سے اس کو ہم دیکھیں گے کہ یہ بلکل نا ایک جڑا ہوا سا نا جس طرح چپکا ہوا بلکل بہت اچھ طرح شاندار جنسا نا یہ میدہ جنسا اس کی ڈو جنسی ہے تیار ہو جائے گی دیکھیں کتنی لچک والی اور سمود سی ڈو تیار ہو رہی ہے پانچ منٹ ہم نے اس کو گوندنا ہے جب بھی آپ کو لگے کہ چپک رہا تو اسے اپنے ہاتھ پہ یا سلیب پہ آئل لگا لینا ہے اچھا اس کے میں نے آٹھ حصے کی ہیں برابر تو آٹھ پیڑے بنائے لیکن یہ پیڑے تھوڑے بڑے لگ رہے تھے تو میں نے آٹھوں میں اسے تھوڑا تھوڑا نکال کے تو یہ نوہ جنسا پیڑا تھا یہ تیار کر لیا تاکہ برابر کے نوہ یہ میرے پاس کچھ نا کیمہ پہلے سے بنا پڑا ہوا ہے پیٹیز کے لیے بنایا تھا تو کچھ بند جنسے ہیں میں کیمہ والے فل والے بنا دوں گی پہلے میونی سٹوری سے رکھ کے میں نے وہ کیمہ اس کے اندر رکھ دیا چکن کیمہ کچھ بھی آپ کے پاس گھر میں ہو تو اب سبزیوں کا کچھ بھی ہو تو آپ اس کو بند میں فل کر سکتے ہیں اب اپنے ائر فیر کی باسکٹ جنسی ہے اس کو ہلکا سا بریش کے ساتھ ہم آئل لگائیں گے اور اس میں سارے اپنے بند جنسے ہیں وہ رکھ دیں گے اور اس کو ہم تقریباً دس سے بارہ منٹ میکسیم پندرہ منٹ میں یہ تیار ہو جاتے ہیں میں اس کو نا وہ انڈا لگانا بھول گئی تھی تو میں نے اس کو دوبارہ پانچ منٹ کے بعد نکالا اور اس کو میں نے وہ جو انڈا بیٹ کر کے وہ لگا دیا ہے یہ دیکھیں کتے زبردست بند تیار ہو گئے ہیں یہ جو درمیان میں یہ لائنیں بننا شروع ہو جاتی ہیں بند کے اردگید اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بند جنسے ہیں یہ پک گئے ہیں اب ہم کریں گے یہ کہ آئل تھوڑا سا لے کے بریش کے ساتھ اپنے بند پر لگا کے تو اس کو پانچ منٹ کے لیے واپس اسی ائر فائر میں رکھ دیں گے لیں جو زبردست قسم کے بند جنسے ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں تو چلیں جی میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اپنا خیال رکھیں